آپ دیکھ رہی ہیں عوام کے اٹھائے گئے سوالات حالت آزرا پر تفسروں تجزیوں خبروں پر محیط پروگرام نیوز لائن مرتا سیفی کے ساتھ اسلام علیکم میں ہوں ردا سیفی ناظرین پرسوں ایمپائر نے نو بول دی پیپلز پارٹی سے کسی صورت اتحاد نہیں کریں گے سابق وزیراعظم عمران خان یہ کہتے ہیں لندن پلان کے تحت مجھے جیل میں ڈالا پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی پیش گوئی کر رہا ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے یہ ساری پیش گوئیاں سابق وزیراعظم عمران خان نے اس وقت کی ہے جب ان کو اس ساری انتخابی مہم سے جو کہ ہونے جا رہی ہے آٹھ پروری کو جنرل الیکشن کے نام پر پاکستان کی نکال دیا گیا ہے جس کا وہ الزام لگا رہے ہیں بارہا بلواسطہ یا بلاواسطہ جس طرح سے بھی ان کو اس تمام تر الیکشن سے باہر رکھا گیا ہے اور یہ اس وقت ہوا جب ان کو دو روز قبل سپریم کورٹ میں اس بات کو چیلنج کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے بلے کا نشان لوٹ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کو وہ سراسر زیادتی ہے یہ الیکشن کمیشن کا دعویٰ تھا جس کے باعث الیکشن کمیشن کے اس دعویٰ اور اس درخواست پر سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور سماعت ہوئی اور اس کے بعد جو انٹرپارٹی الیکشن کروائے گئے پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ان کو اقلعدم قرار دیا گیا یا ان کو ایک طریقے سے آپ کہلیں کہ نلن وائیڈ قرار دیا گیا اور اس کو بیز بناتے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کازی فائز ایسا نے ایک اور سیاسی معاملے کا پاکستان کی تاریخ کا فیصلہ دیا جس کے اندر انہوں نے بلہ پاکستان طریقہ انصاف سے واپس دے لیا اور جیسے ہی واپس دیا تو آٹوماتکلی تمام تر وہ کینڈیڈیٹ جن کو اولاٹ ہوئے تھے بلے کے نشانے جن کو ٹکٹ دیئے گئے تھے یا دیئے جا رہے تھے یا دیئے جانے والے تھے پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے وہ سب زیرو ہو گیا اور وہ سب اپنے اپنے پوزیشن میں اس وقت آزاد امیدوار کے طور پر اب سامنے آئیں گے دوسری جانے مریم نواز آج اوکارا میں ایک بہت بڑا جلسہ کر رہی تھی اور عوامی جلسے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ نواز شریف پر ظلم کرنے والا ایک ایک اپنے کردار اور اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے سب نواز شریف نہیں بلکہ قدرت کا نظام ظالموں سے انتقام لے رہا ہے قدرت نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کا انتقابی نشان بلہ نہیں بلکہ وہ ڈنڈا تھا اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ اب انتقابی نشان دہشتگردوں کو نہیں ملنا چاہیے یہ بات بھی آج کر رہی تھی دہشتگرد کو سیاسی جماعت کا انتقابی نشان نہیں مل سکتا کسی بھی طور سے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک دہشتگرد جماعت کی طور پر آج اپنے جلسے میں ڈیکلیئر کر دیا ہے اپنی طور سے اپنی طرف سے اور انہوں نے دہشتگرد کو ڈیکلیئر کرتے کرتے یعنی کہ صاحب یہ بات ہے سابق وزیر آزم اس ملک کا ایک وزیر آزم اس کو آج دہشتگرد ڈیکلیئر کیا جا رہا ہے باقی سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو اس کی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں یہ بھی پاکستان میں ہوتا ہے ناظرین دوسری جانے بلاب وزیر آزم صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیک سیاست نہیں کرنا چاہتی بلکہ سیاسی مخالفین کو پت سے آؤٹ رکھنا چاہتی ہے اور اکیلے کھیلنا چاہتی ہے چار اصوبوں کے عوام اسلام بات میں بیچے حکمران کے کردار سے خوش نہیں ایک شخص کو آپ نے تین بار وزیر آزم بنایا آج اس شخص کو چوتی بار مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اگر اب یہ آپ کا وزیر آزم بن گیا تو پانچ سال بلوچستان میں ترقی نہیں ہوگی بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا جائے گا جبکہ دوسری بار شخص کو مسلط کیا تو پھر بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مارا جب تیسری بار شخص کو مسلط کیا گیا تھا تو پوچھیں کیا اس نے وفا کی بار ناکام چوتی بار ناکام جو ہے وہ کس خوشی میں قبول کریں یہ جو ان کی اب باری ہے یہ وہ پوچھ رہے ہیں اور تنز بھی کر رہے ہیں مسلم لیگ نون پر تو یہ آپس کی جو تنزیہ معاملات ہیں یہ بھی چل رہے ہیں جبکہ ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی نے اور الیکشن کمیشن نے خاص طور پر لیول پلائنگ فیلڈ نہ ملنے والی جو الیکشن کمیشن کے خلاف طورین عدالت کی درخواست تھی وہ واپس لے لیے کہتے ہوئے کہ اب ہم اپنا فیصلہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں جی پہلے مسلم لیگ نون نے اللہ کی بارگاہ میں اپنا فیصلہ چھوڑا آج پی ٹی آئی وہی بات کر رہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال میں سب نے جو ہے وہ معاملات اللہ پر چھوڑ دیئے ہیں اور اب علمیہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں لیکن اسی سب پر بات کروں گی میرے ساتھ جی سب سے پہلے موجود ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے میرے ساتھ سینیٹر سادیہ عباسی صاحبہ ہیں مسلم لیگ نون سے نسار خوڑو صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی صاحب تینوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا ہے انہوں کے بہت سے لوگ جو ہے ایسا الیکشن کیمپینز میں بھی بزی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگ ٹی وی پر آ رہے ہیں اور اپنے موقع دے رہے ہیں یہ بھی ایک مشکل کام ہے میں سب سے پہلے تو نسار خوڑو صاحب آپ کی طرف آتی ہوں نسار خوڑو صاحب سر یہ جو ایک آپس میں بات ہو رہی ہے مسلمی قنون اور پیپلز پارٹی ہی حاصل پر دیکھوں کہ پی ٹی آئی تو ابزائد جاتا ہے ایک طریقہ اس الیکشن سے بلکل ہی باہر ہو گئی ہے لیکن جس طرح آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر آزم اگر اب چوتی بار بھی ایک شخص بن گیا تو بلوچستان کی خاص طور پر آپ بہت کنسرن ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے عوام کے حق پر ڈاکہ مانا جائے گا اور وہاں پر جو ہے وہ ترقی نہیں ہوگی ایسا کیوں لگتا ہے کہ تینوں بار جب نوازری صاحب وزیر آزم بنے تو بلوچستان کی ترقی رک گئی جی نسار خوڑو صاحب جی سر سادیا عباسی صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گی سینٹر صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تندو تیز لہجے کے ساتھ بہت زیادہ اب جو ہے وہ اپنی کیمپین کو آگے لے کے چل بھی رہی ہے اور اس میں تنقید کا نشانہ مستقل مسلمی قمون کو بنایا ہوئے ہیں اور آج تو انہوں نے جو بلوچستان کی ترقی ہے اس کو اس بات سے لنک اپ کر دیا ہے خاص طور پر بہت کٹیگوریک لی اور بار بار چھے آٹھ لائنے جو بار بار دورائی ہیں بلاول صاحب نے آج اور انہوں نے اس کی کردار کو بلوچستان کی ترقی کو جو رکی ہے اس کا ذمہ دار بلوچستان کی ترقی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا ذمہ دار نونگی کو تھرانا انتہائی افسوسنات ہے میاں نواز شریف صاحب وہ وزیراعظم ہیں جنہوں نے گوادر جب گوادر تھا ہی نہیں اور ایک پیر پہ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں گوادر پورٹ بنے گا اور یہاں بلوچستان کی ترقی اور خوشحربی کے لیے کام کیا جائے گا اب صوبے جو ہیں خود مختار ہیں جب ہی فنڈ کی ضرورت کری تو سردن گورنمنٹ ہوں گئے تو وزیراعظم صاحب نواز شریف صاحب وزیراعظم تھے تب بھی بھی پسوے سال میاں شہباز شریف صاحب نے خصوصی فنڈ بلوچستان کے لیے دیئے جب وہاں سلاب کی مشکلات لوگوں نے دیکھی تو سیاست جو ضرور کریں اور دوسری سیاسی جو باتوں پر تلقید کرنے ایک بجائے اپنے منشور کی اور اپنے پروگرام کے بارے میں بات کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ بلواستہ بلاواستہ نواز شریف صاحب کو کیوں بار بار ٹارگیٹ کر رہے ہیں بلاول صاحب اس کی کوئی خاص وجہ لگتی ہے آپ کو دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی ایک سیاسی حیثیت ہے چاروں صبحوں کی جماعت ہے یہ گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کی جماعت ہے تو پولیٹیکل اپوننس کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے وہ بڑے آسان ٹارگیٹ ہوتے ہیں اس لیے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی جو سیاست میں نہیں ہوتا مسلم لیگن نواز ایلیکشن اور بیلٹ باکس کے ذریعے اپنا سیاسی رول ہے وہ انشاءاللہ ظاہر کریں کہ جب ایلیکشن ہوں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اجلت کی بات ہے یا کوئی ایس طرح بھی ہے یا کوئی بیچینی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کی بات بار بار پیپلز پارٹی کے لیے بیچینی یہ ہے نا کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ہریں گے یہ بیچینی ہوتی ہے نا دوسری جماعتی کامیابی سامنے نظر آرہی ہو تو بیچینی ہی ہوتی ہے لیکن سیاست کا مقابلہ سیاست سے کرنا چاہیے اپنے پروگرام سے اپنی منیفیسٹوں سے عوام کے پاس جا کے ان سے ووٹ مانگیں اور لیں اگر عوام ان کے ساتھ ہیں تو ہم دیکھ لیں گے بہت اچھی بات ہوگی اگر وہ ووٹ لے کریں ٹھیک ہو گیا ہے اچھا میں آپ کی طرف آتی ہوں نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کے ساتھ تو سپریم کورٹ میں جو ہوا ہے وہ سب نے دیکھ لیا ہے سب کے سامنے ہیں جیسے ماضی میں 2018 میں مسلمی قنون یہ سمجھتی رہی اس سے پہلے پیپلز پارٹی یہ سمجھتی رہی کہ عدلیہ نے جو ہے پاکستانی جمہوریت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے اپنے من پسند آنا فیصلے دیتے ہوئے کیا پاکستان طریقہ انصاف بھی اس فیصلے کو ایسے ہی دیکھ رہی ہے دیکھیں آئین کی بالا دستی اور رول اولاق کی جنگ پتور وکیل میں نے 2009 سے شروع کی اور آج تک وہی خائٹ ہم لڑتے آ رہے ہیں عمران خان کی شکسیت سے ہٹ کے بھی ہم آئین کی بالا دستی اور قانون کی قراری پر یقین کرتے ہیں یہ عدلیہ 2009 میں میں پریزیڈنٹ تھا بار کا ہم نے آزاد عدیہ کا سلوگن لگایا چودری افتخار محمد صاحب چیف جیسٹس جو تے اس کی تحریک تھی اور یہ ججز تمام اس تحریک کے بدلے جہاں پہ آئے اور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ پہنچے ہمارا صرف یہ موقع تھا جب ہم نے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کیا تو اس ٹائم بھی ہمارا جو انٹیرم آٹر تھا وزرا ہوا تو چیف جیسٹس صاحب نے اس کو پانچ چھ دن تک نہیں لگایا پھر ہم نو تاریخ کو پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے بحث کی اس بحث کے دوران ہمیں وہاں سے آرڈر ملا اور ای سی پی کا جو بائیس دسمبر کا آرڈر تھا وہ سیٹسائیڈ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اس کی جوریس ڈیکشن بیجان تا جوریس ڈیکشن امنڈیٹ ای سی پی نے جو کیا ہے اتنا کر سکتے تھے کہ فائن کر سکتے آپ کو پتا ہے کہ کل ای این پی کو ٹرنٹی تھاؤزنڈ فائن کر کے اس کو نشان دے دیا گیا اب ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے ایک تو ای سی پی جو آپ نے بھی کہہ دیا تھا کہ جو آج ہماری پٹیشن دی ای سی پی پہلی دفعہ ہم نے زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک کنسٹیوشن ادارہ خود پارٹی بنا ہوا ہے پشاور ہائی کورٹ میں بھی وہ خود جاتا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی آتے ہیں اور ہم نے چیف جسٹس آف پاکستان کو وہ ججمنٹ دی کہ میں یہ منٹینے والی نہیں ہے سی پی ای لے کہ یہ تو فریق بن کے ای سی پی خود آ رہا ہے جسے نے کال الیکشن کرانے ہیں تو آپ کو رگنگ پہلے ہی نظر آ رہی ہے دوسری بات ہے کہ چیف جسٹس نے پہلی پٹیشن نہ لگانا اور چیف جسٹس نے الیکش کیا ہوا ہے کہ عمران خان نے میرے خلاف ریفرنس کر آیا جب یہ ایلیگیشن عمران خان پر لگاتا ہے تو کیا چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بنچ کا حصہ بننا چاہیے ہم نے بارہا کہا کہ کیونکہ پہلے کی کسی اور بنچ میں لگا دیتا آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ تاریخ کا یہ حصہ ہے یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ اتنی عوام کو ڈی فرنچائز کیا ہے وہ پلیٹیکل پارٹی جو وفاق کی علامت ہے جو جی بی گلگت پرکستان کی علامت ہے ازاد کشمیر میں اس کی حصیت ہے آج یہ فیصلہ سوشل میڈیا پہ عام آدمی اس کو بسکس کر رہا ہے اور پی 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 والے بھی کہہ رہے ہیں باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک جماعت کو ڈس اسیشیئٹ کر دیا گیا اس کے ممران کو جو آرٹیکل سیمنٹین آف دا تنسٹیوشن آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی پارٹی کے ساتھ اسیشیئٹ کر سکتے ہیں پارٹی کو ڈی نوٹیفائیڈ بھی نہیں ہے ڈس کوالیفائی بھی نہیں ہے پارٹی موجود ہے اور اس کو الیکشن سے نکالا گیا اور یہ موجود کن حالات ہیں کہ آپ نے ایک پارٹی سے سیمبل لے دیا الیکشن بھی سیٹسائٹ کر دیا جو دو دفعہ پشاورائی کو نے فیصلہ کیا تو ہمارا چیف جسٹس آف پاکستان جس نے فیصلہ کیا ہے وہ تو پہلے ہی مران خان کے خلاف ہیں اور اس نے کال اپنے فیصلے میں بتا دیا کہ ایک شخصی خاطر اگر اس کے خلاف بھی تھے وہ تو پہلے ہی اندر ایک سو آٹھ مقدمیں پھگد رہا ہے آپ نے جو دس کروڑ عوام جو پندرہ کروڑ عوام جو اس پارٹی کے ساتھ اچھی سیٹیٹڈ ہے اس کو بھی آپ نے ڈیفرنچیس کر دیا اس کے کیا کانسیکونچز ہوں گے کتنا بڑا فیصلہ ہے اسی طرح یہ فیصلہ تاریخ میں لکھا جائے گا جس طرح جسٹس منیر کو یاد رکھا جائے گا رکھا گیا ہے تو میرا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے جو لوگوں کے بنیادی حقوق کو گرنٹی کرتا ہے یہ فیصلہ معجوز کون ہے اور ایک کی جسٹس نے اپنی اناد کی خاطر اپنی دشمن کی خاطر یہ فیصلہ دیا ہے اس فیصلے کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس کو ہم ریویو میں جا رہے ہیں ہم ریویو میں بھی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ٹھیک جگہ پر کھڑے تھے اور یہ جو فیصلہ ہے یہ کلت ہے باقی جماعتوں کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ اس کے ساتھ یہ تو بڑا ایک اہم فیصلہ ہے یہ وہ فیصلہ ہے جو پی بی پی کے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا اور وہ ججمنٹ بھی ہم نے دی ان کو بھی تلوار کی بجائے تیر کا نشان مل گیا تھا آج اتنی موجوسی ہے قوم میں ہر بندہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہم نے کہا ہمارے ساتھ نہیں ہوا یہ بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ہوا ہے یہ ان لوگ کے ساتھ ہوا ہے جن کے بنیادی حقوق سلب کر دیا ہیں دیکھیں ادارے ہمارے لیے پاکستان فوج و عدلیہ و محترم ہیں لیکن آئین کے مطابق فیصلہ کرنا آئین قرور افلاہ پہ کرنا یہ ہر پاکستانی کا حق ہے ہر بندے کا رائٹ اف ووٹ ڈالنا کیا ایک عام آدمی کو آپ رائٹ اف ووٹ سے ڈپرائیب کر سکتے ہیں نو قویسٹن کے جواب نو ہے لہٰذا اس میں ہم اس فیصلے کے خلاف ریویو کر رہے ہیں جو آج والی پوٹیشن تھی آج والی پوٹیشن میں آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم عوام کے دلت میں جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ لیول پلین فیلڈ نہیں مل رہا وہ پوٹیشن میں میں پہلے تھا ایکٹم چیف جسٹس کے پاس ایسی بھی کو آٹر کیا ساری چیزیں موجود ہیں آپ کو پتہ ہے کل ہمارے چیئرمن جو گوھر علی خان ہے ان کے گھر کے اوپر حملہ ہوا تو کیا یہ جو چیزیں ہیں چیف جسٹس پاکستان کو نظر نہیں آ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اگر وہ اس طریقے سے یہ کنٹیمٹ سننی تھی تو وہ ہماری پارٹی نے ٹھیک کیا ہے تو اس کو بزراہ کر کے کہ ہم ٹھیک عوام میں جا رہے ہیں اللہ کی دلت میں جا رہے ہیں اور پھر ہم نے کہا کہ ہم پاکستان کی عوام کے پاس جا رہے ہیں عوام ہی اس کا فیصلہ کرے گا اور انشاءاللہ مشکل وقت ہوتا ہے وہ نکل جائے گا اور آسان وقت آئے گا اور عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا چیز ہو رہی ہے اور کیوں یہ ایک پارٹی کو مائنس کیا جا رہا ہے اور کیا پلین ہے جس کو ایمپلیمنٹ کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے ظلفکار علی بدر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی ظلفکار آپ کو آواز آ رہی ہے بہت آہستہ ہے آپ کی آواز تمہج نہیں آرہی مجھے ظلفکار آپ کو اب میری آواز ٹھیک آرہی ہے بہت دور سے آرہی ہے ابھی ہم کہتے ہیں آوڈیو پہ میں پروڈیسر سے کاؤں گی کہ ہمارا ٹیکنکل معاملہ ہے وہ اس کو ٹھیک کرے تاکہ ظلفکار علی بدر صاحب کو آواز جائے آہ ام شور آپ نے نسار خوڑو صاحب کی جگہ جوائن کیا ہے میں نسار صاحب سے کچھ ٹیکنکل گلچس کی بنا پہ کیونکہ آئی نو کہ وہ ہلکے میں وہاں شاید اس وقت فون کالز نہیں لگ رہی تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں تھانکی سوہی مچ ظلفکار بدر صاحب کے آپ نے ہم نے جوائن کیا ہے اٹس مومنٹ آپ نے یقین گفتو کو تو سنی ہوگی میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ ایسی کیا وجوہات ہیں جس کی بنا پر بلاول بھٹو زدائے صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کی جو ترقی ہے وہ اس وجہ سے رکی ترقی کا سفر جس کی وجہ سے سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف تین بار وزیراعظم بنے اور اگر اگر کئی بار وہ وزیراعظم بنتے ہیں تو بلوچستان محرومیوں کا شکار ہوگا مزید ایسی کیا وجہ ہے جس کی بنیاد پر آپ بار بار اتنا بڑا الیگیشن بلواستہ یا بلاواستہ سابق وزیراعظم یا محمد نواز شریف پر لگا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ریضا آپ نے اپنے پروگرام میں بلایا اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ترقی بلوچستان میں دوہزار سات کے بعد ہونی چاہیے تھی اس میں ایران گیس پائپ لائن ایک بہت بڑا منصوبہ تھا جو کہ پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت نے کیا تھا اور اس کے بعد ٹاپی گیس پائپ لائن کا اور پھر سی پیک کا اور یہ سارے منصوبہ پیپس پارٹی کی حکومت نے اس لیے کیے تھے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگوں کے حالات چینج ہو سی پیک سے آپ کو بہت زیادہ زیر مبادلہ آنا تھا ایران گیس پائپ لائن اور ٹاپی گیس پائپ لائن سے آپ کو زیر مبادلہ بھی آنا تھا اور سستی گیس آنی تھی اس سستی گیس سے ہاؤس آلڈ گور انڈسٹری کو دونوں کو سستی گیس جانی تھی اور آپ کی بجلی بھی سستی بننی تھی جس سے آپ کا پروڈکٹ سستہ بننا تھا ایکسپورٹر اس کو ایکسپورٹ کرتا اور آپ کی کمپیٹسٹیپ پرائز ہوتی باہر سے زیر مبادلہ آتا اور پاکستان کو کسی آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑتی پیپس پارٹی کے بعد جو بھی دو حکومتیں آئی ایم ایف نواز شریف صاحب کی اور عمران خان صاحب کی کیوں نہیں انہوں نے کیا سی پیک کو مزید آگے بڑھایا کیوں نہیں انہوں نے ایران گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ کو چلایا کیوں نہیں انہوں نے تاپی گیس پائپ لائن کا پروجیکٹ سلایا اس کی وجہ ہے کہ وہ پاکستانیوں کو محجومیوں کے اندر ہی رکھنا چاہتے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان کے لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج ہو بلوچستان کے لوگوں کے پاس ذرائع وسائل آئے وہ نہیں چاہتے تھے پاکستان کے اندر خوشحالی آئے نہیں چاہتے تھے صرف وہ اقدام کرتے تھے جس سے جو چیز نظر آتی تھی براپرائمہ فجائی ہوتی تھی سڑکیں بنا دیا ہیں سرکھی پاودر کر دیا کبھی آپ لاہور کی گلیوں کے اندر جا کے دیکھیں گرین ٹاؤن ٹاؤنشپ بہار کلونی کی گلیوں میں جا کے دیکھیں میاں صاحب کے گھر کے بلکل پیچھے ہیں آپ کو ایک ایسے بنظر کشی کا بنظر کشی کرے گی جیسے آپ فلسطین میں پھر رہے ہیں اسرائیل کی بمبارمنٹ کے بعد کہ وہاں پہ ہر سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اور لوگوں کا لائف سٹائل بڑا عجیب سا ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو اتنے سار ملے تو کیوں نہیں پنجاب اور لاہور کے لوگوں پہ توجہ دی صرف یہ کہ انہوں نے ایک اپنی پرسیپشن کریٹ کی کہ ہم چیزوں کو بہتر کر رہے ہیں لیکن چیزوں کو اس طریقے سے بہتر نہیں کر سکے اس طریقے سے کرنا چاہیے تھا اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جب بات کرتے ہیں بلوچستان کے حوالے سے وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ بلوچستان جتنا پیچھے چلا گیا ہے اس کو اگر کئی ترقی کی راہ ہموار کوئی کر سکتا ہے لوگوں کے لائف سٹائل چینج کر سکتا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو عوام کی جماعت ہے لوگوں کی جماعت ہے کسانوں مزدوروں کی جماعت ہے نوجوانوں کی جماعت ہے اور لوگوں کے لیے یہ جو دس پوائنٹ ایجنڈا لے کے آئے ہیں کسانوں کے لیے مزدوروں کے لیے نوجوانوں کے لیے صحت تک معاملہ ہے اس میں میاری اور مفتلین کا معاملہ ہے اور تین سو یونٹ فری خواتین گھروں کو دینے کا معاملہ ہے تیسلا گھر بنانے کا معاملہ ہے یہ ابھی تک کیوں نہیں نون لیگ نے منشور دیا کسی اور پارٹی نے کیوں منشور نہیں دیا دس نکاتی منشور ہے اس کو الیکشن تو سٹارٹ ہو گیا ہے تو کیوں باقی جماعتیں باہر نکل کے جلسہ نہیں کر رہی کیونکہ یہاں پہ وہ چاہتے ہیں جیسے انیس سو نوے میں انیس سو ستانوے میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندے پہ چڑھ کے آگئی تھی ابھی بھی وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح عمران خان صاحب کو دوزار اٹھارہ میں لے آیا گیا تھا ویسے ہی ان کو اقتردار میں لے آئے تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم ان پہ الزام لگا رہے ہیں یہ بات ہے حقیقت پہ مبنی اور جو چیز نظر آ رہی ہے منظر عام پہ وہی بات کر رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہوتی تو بھی یہ نواز شریف صاحب کی خواہشنا ہوتی کہ بلے کا نشان غائب کر دیا جاتا اور اس نے سالوں بعد صرف نواز شریف صاحب کو ہی ریلیف ملا پاکستان میں 26 کروڑ 25 کروڑ لوگ ہیں کیوں پاکستان میں ایک برابر قانون نہیں ہے تمام امیر غریف طاقتور کمزور کے لیے تو چھینہ پاکستان تیری کے انصاف سے کیا مطلبہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی ایمہ پہ ہوا ہے لیکن نواز شریف صاحب کی پوزیشن پی ایم 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 کی پوزیشن اتنی ویک ہو چکی ہے گراؤنڈ پہ کہ پی ایم 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 نے پوری کوشش کی کہ نواز شریف صاحب آئیں گے تو ہم شاید لوگوں کو اٹریکٹ کر سکے لیکن جب میہ نواز شریف صاحب واپس آگئے ہیں گراؤنڈ پہ تو ان کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے آنے کے باوجود جو موبولائزیشن اور جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتے تھے وہ بھی نہیں ہو پا رہا کیونکہ بیاں صاحب خود نائل تھے ان کی نائل ہی تو ختم ہو گئی یہ میرے لئے ایک بڑی بات ہے کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے پیٹی آئی نہیں پیپلز پارٹی کے مین سپوک پرسن ہے بلاول صاحب کے اور آپ اس بات کو انڈورز کر رہے ہیں چونکہ بلاول صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں اس طرح کی اور آپ تو کلیرلی اس بات کو انڈورز کر رہے ہیں یعنی کہ یہ جو بلے کا نشان چھینہ گیا ہے وہ نوازشی صاحب کی امہ پر چھینہ گیا پاکستان طریقہ انصاف سے دیکھیں یہ اگر پیپلز پارٹی کو بلے کے نشان سے کوئی پرابلم نہیں تھی اگر کوئی پرابلم نظر آ رہی ہے تو میں تو آپ کو اپنا انیلیسز دے رہا ہوں کہ بلے کا نشان کا پرابلم سینٹر سادھی عباسی صاحبہ سے اس میں بات کرنے دیں سینٹر سادھی عباسی صاحبہ مہم یہ بات پی ٹی آئی کی طرف سے آتی تو چلیں میں پھر بھی کہتی کہ آپ ایک دوسرے کے حریف پہ لیکن یہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کی بیٹھی بھی حکومت کی لوگ جو آپ کے ساتھ جنہوں نے گیارہ سولہ مہینے حکومت چھلائی ہے اور ساتھ آپ سب ایک دوسرے کے رہے وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک چلی یہ جو بلے کا نشان چیننا ہے وہ اس وقت سے چیننا ہے کہ نواز شریف صاحب کیمہ پر چیننا ہے ان کو پرابلم میں دیکھئے میں میری کوئی خواہش نہیں ہے میں الزام تراشی اور بہتان تراشی کروں جو انہوں نے باتیں کی انہوں نے کوئی نہ صداقت ہے نہ کوئی حقیقت ہے اور یہ باتیں سیاسی جماعتوں کو زید بھی نہیں دیتی سکرین کورٹ نے فیصلہ کیا ہے وہ فیصلہ اگر کسی کو نہیں پسند تو وہاں جا کے ریویو فائل کریں اور وہاں جا کے بات کریں میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتی پاکستان یکنڈی نواز سب سے بڑی ورشم ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی ہم نے پانچ شے سال جو کچھ بھگتا وہ ہم کو ہی پتا ہے جس طریقے سے ہماری پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا وہ بھی ہمیں پتا ہے شایست کے اپنے چیلنجز ہیں پاکستان میں پاکستان میں حقیقی جمہوریت بھی نہیں ہی ہے تو جو حالات آپ کو ملتے ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہم نے چھے سال بھی سلسل جد جہد کیے ہیں اب الیکشن کا وقت ہے تو پاکستان مسلمی کو ٹارگٹ کرنے کے بجائے ہر پارٹی اپنا الیکشن گڑے عوام کے پاس جائے عوام سے ووٹ مانگے اور جس کو عوام دیتی ہے ووٹ جو ان کی قسمت ہے اچھی بات ہے تو یہ اقزام تراشی اور بہتان تراشی سے کچھ نہیں ہوگا میں ان تخصص تفصیل میں نہیں جانا چاہتی جو مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوا دو سو سترہ کے بعد ان باتوں کا فائدہ ان کو دھرانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے لیکن ہم نے مقابلہ کیا ہم نے نیان صاحب نے ایک جلاوستی نہیں دیکھی سب کچھ ہوا لیکن خیاسی طور پر ہی مقابلہ کیا کوالیشن میں ٹیبلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے جس حد تک جمعیت علماء اسلام تھی اور بھی جماعتیں تھی جس حد تک پاکستان کے مفادات کے لیے کام کر سکتے تھے اب یہ خیصہ عوام کا ہے کہ وہ کس کو پسند کرتے ہیں کس کو نہیں پسند کرتے لیکن جو انہوں نے کہا کہ پاکستان ایران پائپ لائن کا جو معایدہ تھا اس کو مسلم لیگ نواز نے آگے نہیں بڑھایا ان کی حکومت میں تو پاکستان کی جو ریالیٹیز ہیں اور جو انٹرنیشنل چاہست ہے اس کے پرسے منظر میں اگر دیکھیں تو ایران کے سنکشنز تھی پاکستان کوئی معایدہ آگے نہیں بڑھا سکتا تھا جب تک ان سنکشنز سے ایران نہ نکلتا یہ کوئی دشمنی نہیں تھی بلوچستان کے عوام سے میاں نواز شریف کے دل میں ہر پاکستانی کے لیے بے انتہا اضیت ہے لیکن اس طرح کی گفتو جگو کر کے اور عظام پراشی کرنا اور مہتان پراشی کرنا اور سیاست کو یہ تاثر دینا کہ ایک سیاسی جماعت کا لیڈر جو ہے وہ ایک مخصوص صوبے کے لوگوں سے اس کی کوئی عقیدت نہیں ہے یہ صرف سے زیادی ہے ٹھیک ہے ضرفقار لی برد صاحب دونے تو کلیر کٹ سادیہ باسی صاحبہ نے آپ کی مسترد کر دیا ہے کہ یہ تمام طرح یہ باتیں میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں نیاز اللہ نیازی صاحب کی طرف جاؤں گے نیاز اللہ نیازی صاحب اب چونکہ اب آپ کے پاس بلے کا نشان نہیں رہا ریویو میں تو آپ جائیں گے لیکن ریویو میں بھی کیا ہوگا کہ جس چیف جسٹس پہ آپ کو اعتماد نہیں ہیں وہ آپ کے کیس میں بیٹھے ہیں اور وہ وہاں پہ آلمانسپ پہ بیٹھے ہیں اور جیسے کہ میں نے اپنے آغاز نہیں بتایا تھا کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور ماضی کا یہ حصہ ہے کہ سپریم کورٹ سے انپورچنیٹلی سوائے میرے نظر میں یہ اپنا ہو سکتا ہے میرا انعزیز ہے عمر عطا بندیال صاحب کے جو ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر تھا ایک جماعت کے حوالے سے آپ ہی کی جماعت کے حوالے سے کہ جی کہ ان کو فیصلے کرنے ہیں لیکن نہیں میرے لحاظ میں تاریخ لکھی جائے گی اس بات کو کہ انہوں نے اس طرح کے فیصلے نہیں دیئے لیکن باقی جتنے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ چیزرسز آتے ہیں وہ سیاسی کیس میں ان کی انوالمنٹ ہو جاتی ہے اور پھر آپ ہی لوگ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں حکومت میں ہوتے تو کچھ اور بات ہوتی ہے لیکن جب اپوزیشن میں آتے ہیں تو کلئر کٹ بول رہے ہوتے ہیں تو اب ایسی صورتحال میں آپ کے پاس اب کیا آپشن رہ گیا ہے سارے تو لوگ آزاد کے طور پر الیکشن لڑ رہے ہوں گے پھر آپ لوگ کی پوزیشن کہاں بچتی ہے کیا ہوگا پارٹی کا نہ جھنڈا اٹھا سکتے ہیں آزاد امیدوار بھی ان کو بھی بنا کر دیا گیا ہے کیمپین سے بھی روکا جا رہا ہے تو کیا ہوگا پھر ہمیں پتا تھا کہ ایک کنوکٹڈ آجوی کے لیے اسلام آباد ساری کورٹ یہ کورٹ پر چلی جاتی ہے اور نادرہ کے پر چلا جاتا ہے وہاں پر سسٹم آرہ ہمیں پتا تھا کہ ہمیں پورا مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہمیں بہر بھیجنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ جتنے فیک مقدمات میرے خلاب بنائے گئے ہیں میں ان کا مقابلہ کروں گا اب آپ نے پوچھا کہ ہم کس حیثیت میں عوام کے پاس جا رہے ہیں آپ دیکھنا کس آٹھ فوری کے بعد کیا ہوتا ہے کیا الیکشن ہوتا ہے پھر بھی الیکشن ہونا ہے کیونکہ اس الیکشن کے ریزلٹ میں ہم نے عوام نہیں قبول کریں گے آپ نے عوام کو ڈس ایسوشیٹ کر دیا اس پراسس سے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس پراسس کے ادھر رہنا ہے چاہے ہمارے ساتھ جتنا ظلم بھی ہو کیونکہ ہم جمہوریت پر بلید کرتے ہیں ہم رول آف اللہ پہ یقین کرتے ہیں ہم انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ ہونے کے باوجود ابھی ای سی پی جو جو چیزیں کر رہا ہے اور جو فردر کرے گا کیونکہ وہ تو ایک خریق بن چکا ہے تو ہم اس پراسس میں جا رہے ہیں اور ہمارے جو انڈیپنڈنٹ کنڈیڈیٹ ہوں گے اور جس کنسٹوٹری میں ہمارے دوسرے بھی ہوں گے وہ بھی یہ کہ مران خاند ایک رشت جاری کر دے گا کہ میرا نام ذات کنڈیڈیٹ دے گا یہ ہے اور انشاءاللہ اسی کو ہی ووٹ جائیں گے ووٹ آگے پیچھے نہیں ہوگا اور جو کل کا فیصلہ ہے اس سے لوگوں کا جو سپریم کورٹ کے اوپر اعتماد تھا ایک کنسٹوشنل ادارے کے اوپر کہ یہ ایک آدمی کی بات نہیں تھی یہ پچیس کرون عوام کی بات تھی وہ جب ٹوٹا ہے تو اس کی ایفیلیشن خان صاحب کے ویجن کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو گئی ہے اور ہم نے جتنے مقادمات بھگت رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ سامنے بیٹھئے ہیں انہوں نے اس سے مقادمات کا مقابلہ اس طرح کیا ہے انہوں نے تو اسی عدالتوں پر حملے کر دیئے تھے اور چیف جسٹس کی جا کے سامنے جا کے حملے کیے ہم نے تو کسی بھی حملہ نہیں کیا ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں یہ میرا رائٹ ہے کہ اگر مجھے ہے کہ اب بینٹ موجود ہیں وہاں سترہ ججز بیٹھے ہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ اس بینٹ کی ذاتی اناد ہو گئی ہے اور کبھی بھی چیف جسٹس پاکستان کو بطور قاضی اور قضاء اس کو ذاتی اناد سے نکل کے عوام کا سوچنا جائیے پچیس کروڑ عوام کا کیونکہ جب وہ آئے تو ان کا بیلیو جائیت ہے کہ میں آئین کے تحت فیصلے کروں گا قانون کے مطابق کروں گا ہماری تو روپش یہ ہے کہ آئین کیا کہتا ہے آئین جو ہے وہ سارے بداروں سے اوپر ہے اور انشاءاللہ ہم عذاب حیثیت کے بلیو ان ڈیموکریسی آرہی ہے اجل زلفکار علی بدر صاحب کی آواز دہی آرہی ہے اچھا جی میں نے ایک شورٹ کمرشل بریک کی طرف بھی جانا ہے so i'm going for that we'll be right back after it stay tuned welcome back نازرین اور زلفکار علی بدر صاحب آپ کی طرف آنگے زلفکار آپ کو آواز آرہی ہے میری جی بہت دور سے آرہی ہے اچھا زلفکار سوال میرا یہ تھا کہ آج ایک اور بھی خبر تھی میں پاس کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ساتھ امیدواروں کو پارٹی ٹرکٹ جمع کروانے کے باوجود انتخابی نشان تیر الورٹ نہ کرنے پر پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے اب تک ابھی تک تو کچھ نہیں ہے ابھی تک تو ہم نے الیکشن چیف الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا ہے اور ہم اگر کل تک انہوں نے الیکشن کمیشن نے جواب نہ دیا تو ہم ہائی کورٹ میں ریٹ کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم جا کے اپنا جو ہے وہ کریں لیگل اس کا راستہ ڈھونے اور اس کے اندر جا کے ہم معاملات کو دیکھیں گے یہ الیکشن کمیشن ہمارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے اچھا اسی میں ایک اور بات ہے نا جس طرح سے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اور جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے کہ اس میں کہ یہ معاملات ہیں اسی طرح آج امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم رحمان صاحب نے بھی نون لیگ اور آپ کی جماعت پیپلز پارٹی کے انتخابی نشانات کی منسوق کیلئے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ دیگر سیاسی جماعتوں پر بھی نافذ کیا جائے اور جنہوں نے اور جن پہ انٹر پارٹی کے الیکشن کے حوالے سے اعتراضات ہیں وہ بھی لگا رہے ہیں آپ لوگ کے اوپر مطالبہ کر رہی ہیں آپ لوگ کی جماعت کے الیکشن اور انہی پروسس کے حوالے سے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں وہ جو اترازات کر رہے ہیں وہ صرف انہی جماعتوں کے لیے جن کے کوئی انٹر پارٹی الیکشن کے اوپر کوئی پرابلم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر اس قسم کا کوئی ایک پرسنٹ کا بھی پرابلم نہیں ہے ہمیشہ سے ٹائملی الیکشن کروائے ہیں اور ٹائملی معاملات کو حل کیا ہے اچھا اور یہ جو پنجاب والا آپ کا مسئلہ ہوا ہے یہ کیوں آپ کو لگتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ اب وقت آنے پہ چیزیں پتا چلیں گی ابھی تک کوئی سمجھ نہیں آرہی کہ کیوں ہوا ہے ہمارے سات امیدواروں کو اور خاص طور پہ ایک جو بلاول بھٹو زبدالی صاحب کے نیچے وہ الیکشن لڑے ہیں پی پی وان سکس تری سے وہ ان پہ بھی جو ہے یہ کیا گیا ہے کہ ان کا بھی انشان چینٹ کر دیا گیا ہے سینٹر صاحبہ میں آپ کی طرف بھی آؤں گی پاکستان مسلم لیگ نون کو الیکشن کے حوالے سے یہ جتنے بھی ایشوز جو باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آ رہے ہیں وہ فیس کر رہے ہیں وہ آپ کی سیاسی جماعت کو تو کسی قسم کا کوئی ابھی تک الیکشن کیمپین میں مسائل سامنے نہیں آئے ہیں ساری چیزیں انتخابی نشانات کی الارٹمنٹ ہو یا پھر ٹک ٹو کا معاملہ ہو وہ ساری چیزیں اب ہو گئی ہیں ایم ایک ایبلی یہ ہمیں تو کوئی مقصہ نہیں ہے آپ سمجھتے کہ الیکشن کمیشن اپنا کام صحیح کر رہا ہے نہیں بالکل بھی نہیں یہ الیکشن کمیشن کا کام تھا الیکشن کو سمودلی چلاتے اور کرتے انہوں نے جو معاملات کھڑے کی ہیں اس کے ذمہ دار الیکشن کمیشن اور پاکستان ہی ہے پاکستانیہ زادانہ اور فیر الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری چیز وہ اپنی ذمہ داری پر پورے نہیں اترے اور یہ اب دیکھا چاہیے کہ کیا ادارہ جس کا یہ کام تھا کیا وہ اپنے کام کو خوش اسلوپی سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں میری نظر میں نہیں کر رہے ہیں اور یہ جتنے سوالات اٹھے ہیں اور جو جو کمیشن سانی اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا پیپلز پارٹی سے ایک دفعہ الیکشن سے سمبل لے لیا گیا تھا ایک دفعہ پیپلز پارٹی کو ان کے نام سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی دو ہزار دو میں تو پیپلز پارٹی نے نام اپنا پیپلز پارٹی پارلمنٹریانز کیا تھا تو یہ جو چیلنجز ہیں یہ جو مسائل ہیں یہ ہسٹاریکل اس کے بیک گراؤنڈ ہے ان چیزوں سے فیر الیکشن اور ان کی کریڈیبیلیٹی میں بہت بڑا سوالیاں نشان کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ ہونا نہیں چاہیے اور جس طرح یہ الیکشن جا رہے ہیں اس میں اس الیکشن کی کریڈیبیلیٹی میں بہت سارے سوالات اٹھیں گے ٹھیک ہو گیا نیاز اللہ نیازی صاحب بس 30 سیکنڈز ہیں one last comment آپ بھی بتا دیں اسی پہ جی آچھا ٹھیک ہے نیاز اللہ نیازی صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے ٹائم بھی چکے مجھے ختم ہو گیا مجھے کٹ کرنا پڑے گا بہت چکریہ آپ تینوں محزیز مہمانوں کا نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کا سینٹر سادھی عباد صاحب آپ کا اور ظلفکار علی بدر صاحب آپ کا تینوں محزیز مہمانوں کا بہت چکریہ ناظرین الیکشن فیر ان فری ہوں یہ بہت ضروری ہے اگر الیکشن کی ٹرانسپیرنسی پر الیکشن سے پہلے ہی سوال کھڑے ہو جائیں گے تو پھر الیکشن والے دن اور الیکشن کے نتائج والے دن کیا حال ہوگا یہ بہت بڑا سوال ہے جو کہ پوری پچیس کروڑ آبادی پاکستان کی پوچ رہی ہے پچیس کروڑ آبادی پاکستان زندہ بات